اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سہیل رانا تیم تری سٹار جنرل اس وقت اندر تیس ہیں اور ان میں سے ایک کانٹریکٹ پڑھ ہے تو پونٹی ایک تری سٹار جنرل ہیں جن میں چار لیفٹی لینڈ جنرل اگست اور سپتمبر کے درمیان ریٹائر ہو رہے ہیں جن میں محمد علی ساکم ملک آسف وفور اور ستی صاحب ہیں ستی صاحب ملتان کی کور کمانٹ کر رہے ہیں انڈیو میں آسف وفور صاحب ہیں اور ساکم ملک بہاور بور کی کور کمانٹ کر رہے ہیں اور چار لیفٹی لینڈ جنرل آنے والے دنوں میں اگست میں بن جائیں گے وہ کون سے بنیں گے اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو تئیس میجر جنرل ریٹائر ہو رہے ہیں یا ایک آر دن میں ہو چکے ہوں گے یا اگلے دس دن میں ہو جائیں گے ان کے نام میں آپ کو بتا رہتا ہوں وہ یہ ہیں ان میں میجر جنرل سبان الحق میجر جنرل تارک زمین میجر جنرل رضوان افضل میجر جنرل طاہر میجر جنرل سید ریاض میجر جنرل شاہد میجر جنرل محمد اسکر میجر جنرل خالد سعید میجر جنرل حیث سرفراس محمود میجر جنرل رفیق و ریمان میجر جنرل محمد انیق میجر جنرل محمد شاہد میجر جنرل زیاب میجر جنرل زاہد میجر جنرل ازار اقبال شامل ہیں اور اس میں تارک محمود صاحب بھی ہیں میجر جنرل نیچولیٹ نو فیبرلی سے لے کہ نو جون جولائی تک انہوں نے ریٹائر ہونے ہیں جن میں لاسٹ ہیں شہاب سید شہاب یہ جنرل ہیں جو تہیس چوبیس ریٹائر ہوگے ہو چکے ہیں یا آئندہ چند دنوں میں ہوں گے جو تھری سٹار جنرل ہیں کچھ پوچھ رہے تھے جی وہ کون سے ہیں ان چار کو چھوڑ کے جو ریٹائر ہونے والے ہیں ان کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے نام یہ ہیں عمر بخاری انیت شاہ محمد اکیر امداد شاہ تائر تائر امیدی شاہ تائر امید شاہ سرفراز احمد آمیر آسن نواز محمد شہباز بابر افتخار یوسف جمال کاشف نظیر اور محمد شہباز اسی طرح آسن گلریز محمد زفر اکبال شاہد امتیاز سید آمیر رضا محمد منیر افسر اور آسن ملک صاحب ہیں اور اس کی ساتھ سید فیاض شاہ یہ افسران ہیں جو اٹھائیس ریگولر تری سٹار ہیں جو بنیں گے وہ ایٹی تھر پی ایم اے لانگ پورٹ سے بنیں گے چار ہیں بہت بڑا کمپیٹیشن ہے ان میں تمام ہی ایک طرح کے افسران ہیں جو سٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کے ان کا مقابلہ اتنا کمپیٹیشن ہے کہ جب یہ ٹو سٹار پان رہتے ہیں اس وقت بھی ان میں بہت جارہ کمپیٹیشن تھا لیکن دیکھتے ہیں کہ آسن منیر صاحب کن کو بناتے ہیں جو افسران ایٹی تری پی ایم اے لانگ پورٹ کے ہیں ایٹی فور پی ایم اے لانگ پورٹ کے ہیں ان میں دو افسر پہلے ہی بن چکے ہیں جن میں عمر بخاری اور انہیت شاہ ان کے بعد کباش کبال اسفر ہیں انہوں نے کمانڈ کی تھی ان لسی کی ففٹی ففٹی چانس ہے ان کا مشکل ہے محمد آمر نجم نجم ہے چیف انسٹیکٹر ہیں اور ڈی ایو میں ہیں نائنٹی پرسنٹ چانس ہے ان کا عادل یامین ہے تھرٹین ایف ایف کے ایٹی فور پی ایم اے لانگ پورٹ سے ان کا تلق ہے ڈی جی پرسنیل ہے ایڈو ایڈنسٹیشن میں سیونٹی اور ایٹی پرسنٹ کا چانس ہے ان کے بننے کا اور اسی طرح کاشف ازاد ہے نو پنجاب کے آئی ایس آئی میں بریلیٹ افسر ہیں سیونٹی اور ایٹی پرسنٹ کے چانس پہ چل رہے ہیں تو برسم ابھی بیس یہ کروپ صاحب اٹرلی کے ایٹی فائد لانگ کورس کے ہیں سپرسیڈ ہو جائیں گے کامران احمد ستی سپلائی کور کے ہیں سپرسیڈ ہو جائیں گے آسن خٹر سولہ ایف ایف کے ہیں ڈیکٹر جنرل کے آئی ایس آئی میں ہے فورٹی سکسٹی کا چانس ہے سپرسیڈ ہوں گے شجاہ انوار سپرسیڈ ہوں گے اسی طرح ماجب جہنگیر ہے یہ بھی سپرسیڈ ہوں گے ازاد وقاس ہے اچھا افسر ہے سی ایم آئی کا پمانڈ آ چکا ہے آج کا ڈی جی رینجر سندھ ہے بارہ پنیاب ریجمنٹ اس کی یونٹ ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے اس کی پرموشن کے آسر محمود گرائیہ سپرسیڈ ہو جائیں گے آقیب اقبال سینتیس پنجاب کے ہیں ڈی جی سیٹی ہیں سپرسیڈ ہو جائیں گے محمد عرفان ہے ففٹی فورٹ پنجاب ریجمنٹ میں ہے باجوہ صاحب کے ساتھ بڑی نوکری کی ہے بڑی جاری دوستی ہے بارہ ڈیو کی کمانڈ کر رہے ہیں ایٹی پرسنٹ چانس ہے اگر سب سے بڑے بزنس مہن ہیں فرانس جرمنی میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے لیگن ہے سولجر پروفیشنل ہیں دیکھتے ہیں سپرسیڈ تو نہ ہوں گے سپرسیڈ ہو بھی سکتے ہیں سوہیل صاحب کی طرح جیسے وہ سٹاف کارلی کوئٹہ میں ڈیو کمانڈ کر کے گئے تھے مری کی تو وہ سپرسیڈ ہو گئے تھے بزنس کی وجہ سے کیونکہ بہت بڑے بزنس مہن ہیں ان کے آگے آجیں دلاور خان دلاور خان اچھی جگہ پہ کوسٹنگ ہے لیکن فورٹی سکسٹی کا چانس ہے سپرسیڈ ہوں گے محمد شبار تبسم ہے اس کے بعد سی ایم آئی کے افسر ہیں سپرسیڈ ہوں گے اور فہیم انور ہے چیف اپ سٹاف ہے سودرن کمانڈ کر رہے ہیں ایٹی فور پی ایم میں لاغ کورس کے ہیں پرموٹ ہو جائیں گے یہ چار افسران ہیں جو پرموٹ ہوں گے اس کے علاوہ جو اکیس میجر جنرل کمانڈ کرنے کے بعد جن میں ایٹی نائن پی ایم اے کے لاغ کورس کے ہیں کچھ ایٹی ایٹ کیا وہ کمانڈ کرنے کے بعد واپس آئیں گے نائنٹی پی ایم میں کے جن افسران کو کمانڈ نہیں ملی وہ جائیں گے اور نائنٹی وان والے جو کل پرموٹ ہوئے ہیں شکریہ